اسلام علیکم لیئرز ڈیئر کلائنٹس میں نور راجپوت ایک نئے رشتے کے ساتھ آپ کی ختمت میں آذر ہوں میری یہ کلائنٹ بائیس سال ایج ہے بلوچ کاسٹ ہے ان کی انمیریڈ ہیں کماری ہیں اور دوسری بیوی بننے پہ اگری ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں ان کی مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نور رشتہ مرکز کے فورم پہ ان کی دو بڑی بہنوں کی شادیاں ہم کروا چکی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑی کامیاب شادیاں ہوئی ہیں دو ان کی بڑی بہنیں بلکل خوش ہیں ہم نے وہ کام کیا ہے کہ شاید کسی میچ میں کرنے نہ کیا ہو ان کی پہلی دونوں بہنوں کے شادیاں ہم نے کروا ہی ہیں اور تیسری یہ چھوٹی بہن جو ہے اس کی شادی بھی ہم انشاءاللہ انقریب کروانے والے ہیں انہی کے لیے رشتہ سرچ کر رہا ہوں آج ان کا یہ ایڈ لگا رہا ہوں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ دونوں بہنیں بہت خوش ہیں اور ایک بہن تو ان کی ماشاءاللہ بہت ہی خوش ہے ماشاءاللہ شہزادیوں والے زندگی گزار رہی ہے بہت خوش ہے ماشاءاللہ اپنے گھر میں مطمئن ہے اپنی میریڈ لائف سے علانکہ دونوں بندے دوسری شادی والے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کے حوالے سے کیا خیالات رکھے جاتی ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس اعتماد میں پورا اترا جو ان لوگوں نے مجھ پہ کیا میں آگے چال کے آپ کو بتاتا ہوں ساری صورتحال یہ لڑکی جو سب سے چھوٹی ہے اس کی شادی کے لیے میں رشتہ سرچ کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ پہلی والے دونوں بہنیں بھی بڑی خوبصورت ہیں اور یہ چھوٹی بہن بہت پیاری ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ایفے تعلیم ہے اس بچی کی ماشاءاللہ اور اپنے گھر کے کاموں میں بلکل ماہر ہے ماشاءاللہ بڑی سگڑ پیاری لڑکی ہے کوئی کمینی ہے والدین نے اس کی تربیت میں کوئی کمینی چھوڑی اور یہ فیملی بھی بہت نائس ہے ماشاءاللہ بہت ڈیسینٹ فیملی ہے حد سے زیادہ اچھے لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس فیملی کی مکمل گرنٹی دینے کو تیار ہوں ہر طرح سے کیونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں ان کے میں گھر گیا ہوں اور یہ میرے قریب ہی رہتی ہیں میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں اس بچی کا قادر پانچ فٹ دو انچ ہے اور ماشاءاللہ ایسی پرسنلیٹی ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر آپشن شاید کبھی نہ مل سکے ماشاءاللہ بہت خوبصورت خوب روح جسامت کی مالک ہیں ماشاءاللہ اتنے اللہ پاک نے ان کو پیارے حسن سے نوازا ہے کہ اللہ کی دین ہے ماشاءاللہ اللہ ان کو سلام ترکھے اللہ ان کی خوشیوں کا بندوبست کرے اللہ پاک ان کے لئے بہتر فیصلہ فرمائے ہماری یہ بہن ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہیں کوئی کمی نہیں ہے دودھ کی طرح سفید اجلی ترنگت شرم و آیا کی تصویر باکمال ماشاءاللہ حسن سے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے مالوں وال کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنے ڈیسینڈ فیملی ہے کہ کسی کی سوچ ہوگی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بلوج فیملی کے لوگ جو ہوتے ہیں بہت عزت والے بہت غیرت مند لوگ ہوتے ہیں اور بہت اچھی کاسٹ ہے تو ماشاءاللہ یہ لڑکی بھی اپنے والدین کی تربیت یافتہ بہت سلجی ہوئی بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہے علاقہ بائیس سال ایج ہے لیکن ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے اور مکمل طور پر ماشاءاللہ ذمہ داری سے گھر سنبالنے کی صلاحیت رکھتی ہے چار بہنے دو بھائی ہیں بڑی تینوں بہنے ان کی جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں اور ایک بھائی ہیں جو بڑے وہ بھی شادی شدہ ہیں ایک چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ابھی رہتی ہیں ان کے لئے بھی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر بند رست فرمایا گا تو ان کے جو والد صاحب ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو کیا بتاؤں گاڑیوں کا شوروم ہے ان کا اور بڑی خوبصورت پرسناللٹی کے مالک ہیں اپنے علاقے میں ماشاءاللہ ایک بہت معزز شخصیت ہیں بہت باعزت مقام رکھتی ہیں بہت اچھے انسان ہیں لوگوں کی گھروں کے فیصلے ان کے ابو کرتے ہیں میں بڑی اچھی طرح سے ان کو جانتا ہوں اور ان سے میں ملا بھی ہوں ملاقات بھی ہوئی ہے میری میں نور راجپو تیٹمن آف نور رشتہ مرکز ذاتی طور پر ان کو جانتا بھی ہوں اور ان کی دو بڑی بہنوں کے نکاح میں نے خود کروائے ہیں علاقے میں کبھی کسی کلائنٹ کے گھر نہیں جاتا جو بھی رشتہ کرواتا ہوں آن لائن کرواتا ہوں گھر بیٹھ کے کرواتا ہوں کبھی کسی کے نکاح پہ یا کبھی کسی کی شادی میں یا فیملی میٹنگ میں میں بالکل نہیں جاتا لیکن ان کی محبت ایسی تھی میں آگے چل کے آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ ان کے کیا حسانات ہے مجھ پہ جس وجہ سے میں دو بار ان کے گھر گیا دونوں بچیوں کی شادی نے میں شریک ہوا نکاح میں نے خود وہاں جا کے کروائے بڑی دلچسپ سی بات ہے آج کے زمانے تو وہ ابو سے زکر نے جب وہ رشتہ دکھایا اس لئے آپ نے ابو سے زکر نے جب وہ رشتہ دکھا ویل مینرز لوگ کم کم ہی ہوتے ہیں یہ بھائی ہیں بڑی بیٹی کا میں نے رشتہ کروایا تھا جو سب سے بہت ہے تو بڑی دلچسپ بات ہوئی انہوں نے ان کے ابو نے مجھ سے کال پہ بات بھی نہیں کی ملنا ملانا دور کی بات ہے مجھ سے کال پہ بات بھی نہیں کی اور اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو لڑکا رشتہ کروا رہا ہے نا اس کی مجھے تصویر دکھائیں آپ دیکھئے گا کیسے ان کی ایک جانتیدہ ان کا ایک انداز ہے ایک بڑا مشلہ فہم و فراست کے مالک ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تصویر دکھائیں نور راجبوت کی تو میری ڈی پی سے پکچر اتار کے انہوں نے اپنے ابو کو دکھائی تو جب انہوں نے میری تصویر دیکھی نا تو کہنے لگے کہ بیٹی یہ جو بندہ رشتہ کروا رہا ہے نا یہ بالکل میری سمجھ میں آگیا ہے اچھا خاندانی بندہ ہے یہ کبھی بھی کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کرے گا انشاءاللہ خاندانی ہے راجبوت ہے تو بے فکر ہو کہ آپ ہاں کار دو میری طرف سے اکی ہے صرف میری پکچر دیکھے انہوں نے کہا کہ جو بندہ رشتہ کروا رہا ہے میری طرف سے اکی ہے آپ کروا دیں ہاں کہہ دیں ان کو جب مجھے یہ بات پتا چلی تو میں اتنا زیادہ امپریس ہوا ان سے میں کیا بتاتا ہوں کیا کہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی عزت سے نوازا اور اللہ پاک نے مجھے ان کی دو بچیوں کی کامیاب شادیاں کروانے کی عمد عطا فرمائی دو بچیوں کے گھر بسے تو میں نے پھر ان سے ایک سپیشل ریکویسٹ کی میں نے کہا حضرت دیکھیں اس پاکستانی ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کے اوپر مردوں کی دوسری شادی کے اوپر جو لگی پبندیاں ہیں ایک سے زائد نکاح کے اوپر وہ بہت بڑے نقصان کا باعث بن رہی ہیں بیوہ متعلقہ خواتین غریب بچیاں اپنا گھر بسانے سے کاثر ہیں تو پلیز آپ میرا ساتھ دیں اور باقی جو آپ کی دو بیٹیاں رہ گئی ہیں ان کی شادیاں بھی میں اپنے دوسری شادی والے کلائنٹ سے کرواؤں اگر آپ اجازت دیں انہوں نے کمال مربانی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے اس کی اجازت دیں اور اس نیک کام میں انہوں نے جو شفقت مجھ پر کی ہے میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا حسان ان کا کون آج کال کسی کی بات سنتا ہے انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں کو میرے والے کر دیا ان کی مستقبل کا جو سب سے بڑا فیصلہ تھا وہ مجھ پر چھوڑ دیا کہ بھائی جیسے آپ کا دل چاہے کریں تو اس کے بعد پھر میں نے دوسری بیٹی کا رشتہ کروایا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جتنی وہ خوش ہے کسی بہن بیٹی کی خواہش ہوتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی ازواجی خوشیاں دے دے کوئی کمینی ہے ان کی لائف میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رحمت و برکتوں سے نوازا ہے اور کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے بہت خوش ہے ماشاءاللہ وہ تو اب میں ان کے لئے چھوٹی جو بیٹی ہے ان کے لئے مجھے رشتہ چاہیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے والوں سے بھی اچھا کرواؤں تاکہ ان کے والد صاحب کی نظروں میں میں سرخ روح ہو سکوں ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں مجھے امید ہے کہ یہاں سے مجھے اچھے اچھے لوگ رابطہ کریں گے اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ ان کو کہہ سکوں گا کہ یہ بندہ مکمل ٹرسٹیبل ہے کبھی آپ کی بیٹی کو دکھ نہیں دے گا جائز ضروری ان کی جو ریکوئرمنٹس ہیں وہ آسانی سے آپ پوری اگر کر سکتے ہیں ان کے تحفظات پہ آپ پورا اتر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ رشتہ اتنا اچھا ہے یہ کہ آپ کی جو خواہش ہے نا دوسری شادی کی آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے تو جو بھائی انٹرسٹیڈ ہوں مجھ سے رابطہ کریں میرے اس ورسپ نمبر پہ 0300-881-6614 سکرین پہ نظر آ رہا ہے مجھ سے کنٹیکٹ کریں میں انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ رشتہ کرواؤں گا اور ان لوگوں کی مکمل کرنٹی دوں گا اچھا دیارز میرے اس چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے ہم اور آپس میں رابطے میں رہ سکیں اور ایک چھوٹیشی گزارش ہے پلیز میرے اس نمبر پہ کال نہیں کیا کریں جو بھی بات کرنی ہو ورسپ پہ کیا کریں پلیز کال نہیں کیا کریں کال سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ڈسٹربینس ہوتی ہے کال نہیں کیا کریں سو پلیز اللہ حافظ جزاک اللہ خیر